بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بری گھڑی برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے آمین مکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دس سال گزر چکے تھے مکہ کے گلی کوچوں میں ہر طرف اسلام کے چرچے تھے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں کچھ بچے بھی مسلمان ہو چکے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک میں ایسا اثر تھا کہ جو بھی آپ کی زبان حق کی آواز سنتا آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے لگتا یہ حالت دیکھ کر مکہ کے کافر بہت جنجلاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے اور لوگوں کو روکتے اور ان پر زور ڈالتے کہ ان کی باتیں نہ سنو انہی دنوں یمن کے مشہور شاعر توفیل مکہ میں آئے یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور یمن کے لوگ ان کو بہت مانتے تھے جب یہ مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے ان کا بہت بڑا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت سے پیش آئے مگر مکہ والوں کو یہ فکر ہو گئی کہ اگر کہیں توفیل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے وہ کلام ہے ہی ایسا کہ سننے والا بغیر اثر لیا نہیں رہ سکتا اور پھر توفیل تو خود ایک شاعر ہیں کلام کی اچھائی کو پرکھنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انچا پورا سر کلام اور پھر ان کے سیرت و اخلاق کی کشش توفیل نے اگر ان کو دیکھا تو مسلمان ہو جائیں گے اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا مکہ والوں کے لئے توفیل کا یہاں پر آنا ایک بہت بڑا حادثہ بن گیا توفیل نے ان کو بڑی فکر میں ڈال دیا سب سمجھدار لوگ مل جل کر بیٹھے آپس میں مشورہ کیا اور یہ تیہ ہو گیا کہ جیسے بھی ہو توفیل کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل لے نہ دیا جائے کچھ لوگ توفیل کے پاس پہنچے اور بڑی رازداری سے اور خیرخائی کے انداز میں توفیل سے کہا آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر ایک صاحب ہیں وہ کچھ دنوں سے اپنے آپ کو نبی کہنے لگے ہیں بڑے زبردست جادوگر ہیں ان کی باتوں میں بلا کا اثر ہے ان کی باتیں سننے والا ان کے جادو سے ہرگز نہیں بچتا جو بھی ایک بار ان کی باتیں سن لیتا ہے بس انہی کہو کر رہتا ہے مکہ گے بہت سے بھولے والے ان کے جادو میں پھنس گئے ہیں اور اپنے باپ دادا کی دین سے پھر چکے ہیں بہت سے گھرانے ہیں جہاں پر انہوں نے بیٹھے بیٹھائے باپ بیٹوں میہ بیویوں اور چچا بھتیجوں میں لڑائیاں کروا رکھی ہیں اور پھر جس پر ان کا جادو چل جاتا ہے وہ ایسا حق کا بقا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی نہیں سنتا بھلا کیا مجال کہ کوئی اپنی بات سے ہٹا سکے آپ کو یہ سب باتیں ہم نے اس لیے سنائیں کہ آپ ہوشیار رہے ہیں تو فیل نے ان لوگوں کی باتیں بڑے غور سے سنی اور دل میں تے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اس شخص کے بات ہرگز نہیں سنوں گا کہیں میرے اوپر بھی اس کا جادو کا اثر ہو گیا تو کیا ہوگا اور پھر تو فیل جب کعبہ میں جاتے تو کانوں میں خوب روئی ٹھونس لے تھے کہ کہیں ان کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے ایک دن کعبہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن پاک پڑ رہے تھے اتفاق کی بات ہے کہ تو فیل کا وہاں سے گزر ہوا خدا کا کرنا قرآن شریف کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی انہیں یہ آواز بہت بھلی لگی پہلے تو تھٹکے لیکن پھر زوچا کہ خود شائر ہوں اچھی بری بات کو سمجھتا ہوں کلام کی باریکیوں اور خوبیوں سے میں واقف ہوں کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ کونسی بات میرے لئے اچھی ہے اور کونسی بری مجھے سننا تو چاہیے کہ آخری اصحاب کس قسم کے باتیں کرتے ہیں یہ سوچ کر انہوں نے اپنے کان ادھر لگا دیئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور تفیل کا دل آہستہ آہستہ پگل رہا تھا ایک ایک آیت ان کے دل پر اثر کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر جانے لگے تفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دروازے پر پہنچے تو ایک آواز آئے حضرت مجھے بھی اندر چلنے کی اجازت دے دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا کہ یمن کے معزز سردار تفیل آپ سے اندر چلنے کی اجازت مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عزت سے انہیں گھر کے اندر لے گئے اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی تفیل نے اپنی پوری عابیتی سنا دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دلچسپی سے تفیل کی ساری باتیں سنی پھر تفیل نے کہا حضور مجھے کچھ اپنی باتیں سنائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے چند اثر بھاری آیتیں پڑھ کر سنائیں تفیل بڑے غور سے قرآن کی آیتیں سن رہے تھے اور انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دل کی سیاہی دھل رہی ہے غفلت کے پردے اٹھ رہے ہیں اور حقیقت کا جمال ان کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما چکے تو تفیل نے کہنا شروع کر دیا اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا میں نے عرب کا ایک سے ایک اچھا کلام سنا ہے مگر آج تک ایسا انچا اور پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے سراسر نور ہے سراسر انصاف ہے اس سے مو مڑنا ہدایت سے مو مڑنا ہے خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کا کلام ہے تو تفیل کہے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان کی ہدایت پر باغ باغ ہو رہا تھا پھر آپ نے تفیل کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور ایمان کے نور سے ان کے سینے کو جگمگا دیا یمن کا یہ موزز میمان اب ایمان کی عزت بھی پا چکا تھا مکہ میں داخلے کے وقت صرف دنیا کی عزت حاصل تھی اب اسے دین کی عزت بھی حاصل ہو گئی جب تو تفیل نے یمن کو واپسی کا ارادہ کیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا حضور میرا سینہ تو ایمان سے جگمگا اٹھا لیکن میرا قبیلہ اور گھر کے لوگ تو کفر کے اندھیرے میں پھسے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت بخشے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے اے اللہ تفیل کو اسلام کا نشان بنا دے اس سے لوگ اسلام کی راہ پائیں تفیل ایمان کی تڑپ لیے گھر پہنچے بڑے والد سے ملاقات ہوئی تفیل بولے اببا میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں آگیا ہوں اببا اب میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں میں مکہ کے سچے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اب میرا رشتہ صرف انہی سے ہے جو اس رسول کا کلمہ پڑے اور اسلام کو اپنا دین مانے تفیل کی یہ دل سے نکلی باتیں سن کر والد صاحب سوچ میں پڑ گئے اچھا ایمان میں یہ قوت ہے کہ اس سے باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے کیا ایمان کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے زیادہ ہے تفیل کے باپ امدوسی نے سوچا اور اپنے بیٹے سے کہا تفیل لاؤ ہمیں بھی سناو اس رسول کی باتیں ہیں تفیل نے سمجھا کر باپ کو اسلام کا پیغام سنایا حق کی کشش نے کام کیا اور بڑے باپ نے بیٹے سے کہا تفیل بیٹے تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں میں بھی اسی نبی پر ایمان لاتا ہوں جس پر تم ایمان لائے ہو تفیل کی آنکھیں خوشی سے بہ پڑی اور بولے باجان چلے غسل فرما لیجئے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے پیارے بن جائے امرو دوسی نے غسل کیا شادت کا کلمہ پڑھا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے باپ کے بعد محبت کرنے والی بیوی سے ملاقات ہوئی بیوی کو دیکھ کر تفیل کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آ گئے مگر فوراں ہی سنبھلے اور بیوی سے کہا پیاری بیوی اب ہمارا تمہارا کیا رشتہ میں تو مکہ والے نبی پر ایمان لائے چکا ہوں اور تم ایمان کی روشنی سے محروم ہو میں اسلام کی روشنی میں چل رہا ہوں اور تم کفر کی اندھیروں میں بھڑک رہی ہو ایمان اور کفر کا کیا ساتھ میرا رشتہ تو صرف ان لوگوں سے ہے جو اس خدا کی بندگی کریں جس کا کوئی شریک نہیں اور اس رسول پر ایمان لائیں جسے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو فیل کی اثر بھری تقریر سن کر بیوی کے دل کے دروازے کھل گئے حق کی کشش نے اسے بھی کھینچ لیا اور وہ کہنے لگی پیارے شہر آپ میرے شہر ہی ہیں اور میں رہتی زندگی تک آپ کی رفاقت میں ہی رہوں گی میں بھی اس خدا پر ایمان لاتی ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے اور ایمان لاتی ہوں اس رسول پر جس پر آپ ایمان لائے ہیں تو فیل کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا ان کا چہرہ حق کی فتح پر چمک رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کتنی کشش ہے ایمان میں شہد کی مٹھاس اپنی جگہ شہد کی مٹھاس اپنی جگہ مگر ہائے وہ میرے نبی کا لہجہ اس طرح تو فیل جو اکیلا مسلمان ہوا تھا اپنے گھر اور اپنے پورے قبھیلے کو مسلمان کر دیا عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نکہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے